دوستکار آپ کا ساتھ ہمار آجیب شرمہ پردھان منطرین نریندر مودی گجرات کے دو دیو سی دورے پر رہاں اور آج انہوں نے گجرات کے ساتھ ساتھ دیش کو بھی ایک نئی سوگات دی گجرات میں کیوریہ سے ساورمتی کے بیچ انہوں نے سی پلین کی شروعات کی ہے سی پلین سیوہ کی شروعات کی تصویریں آپ کے ٹی وی سکوین پر بھی چل رہی ہیں اور تمام وہ جانکاریاں جو سی پلین سیوہ سے جڑی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ٹی وی سکوین پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ساری خاص خاص بندو اس کے سامنے ہیں سابر مدی تک کے سی پلین سیوہ چلے گی قریب پیتالیس منٹ میں دو سو بیس کلومیٹر کی دوری یہ سی پلین تیہ کرے گا اس سی پلین سے پدھان منطری مودی سب سے پہلے گجرات کے کیوریہ سے روانہ ہوئے جو کہ سٹیچی آف یونیٹی کے نزدیک ہے اور یہاں سے ایک طریقے سے سٹیچی آف یونیٹی کا ٹوریزم جو پوائنٹ ہے اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش اور ایک دوسرے طرح سے یہ ایک ایسا پریوگ ہے جس کے چلتے دیش میں اور کئی اس طرح کی شروعات ہو سکیں گی تو پردھان منطری تو حالاکہ اس سی پلین سے احمد آباد کے سابرمتی ریور فرنڈ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جاد نکلتے ہوئے اب بیوادن کرتے ہوئے لوگوں کا اور پہلی تصویر جو ہے اس میں سی پلین ٹیک آف کرتا ہوا آپ کو دکھائی پڑھ رہا ہوگا پردھان منطری اب سے کچھ دیر بعد یعنی تقریباً بیس منٹ کے اندر اندر اب وہ احمد آباد کے سابرمتی ریور فرنڈ پر اتر جائیں گے اور اس کے چلتے پردھان منطری نے ایک نئی سوگات دی ہے ٹورسٹ کے لیے ایک بہت نئی کوشش یہاں پر کی گئی ہے اور اس کے ذریعے ایک نیا ادھائی کھولا گیا ہے ایوییشن سیکٹر کو جہاں تک دیکھا جا سکے ائرپورٹ ٹو ائرپورٹ تو لگا تار پیسنجر آتے جاتے رہتے تھے لیکن یہ سیوہ یہ شروعات ایسے تمام پرائیوگوں کے دوار کھولے گی جہاں پر سمدر کے کنارے بسے ہوئے تمام ٹورزم سپارٹ کو دیش کے مین لینڈ کے بھیتر بنے ہوئے تمام ایسی بڑی ندیوں کے بیچ میں جہاں پر ایسے سی پلین کے پورٹ بنائے جا سکے ہیں یا پھر تمام ڈیم ہیں جہاں پر اس طرح کی پانی کی اپلپ دیتا ہے وہاں پر اس طرح کے پورٹ بنا کر ان علاقوں کو بھی وکاس کے ذریعے ایک بہتری کی طرف لے جایا جا سکے گا تو ایک شروعات پردان منطری نریندر موڈی کی طرف سے صبح پردان منطری پہنچے تھے سٹیچی آف یونیٹی پر سردار پٹیل کو نمن کیا سردار پٹیل کی جہنتی ان کو نمن کیا آج کے دن تمام کارکرم ہوئے اکتہ دیوس کی بات لوگوں سے شپت دلوائی تمام خاص کارکرم رہا پردان منطری کا اور اس کے پششات جب وہ نکلے وہاں سے تو انہوں نے گجرات کے ساتھ ساتھ دیش کو بھی ایک نئی شروعات ایک نئی کوشش جو کی انہوں نے بہت پہلے سنجو کر رکھی تھی وہ دے دی ہے سی پلین کی شروعات اور سب سے پہلے پردان منطری موڈی نے اس کا سفر کیا کہ وڑیا گجرات سے احمد آباد کے سابرمتی ریون فرنٹ تک ابھی فیلحال کے سمیے کے انصار پردان منطری ابھی کہیں سابرمتی اور کہ وڑیا کے بیچ میں ہی ہیں اور جلد ہی وہ سابرمتی ریون فرنٹ اتریں گے تھوڑی ہی دیر میں سابرمتی ریون فرنٹ پہنچنے والے ہیں پردان منطری ناریندر موڈی فلائٹ کو ٹیک آف کیے ہوئے قریب قریب پچیس منٹ کا وقت ہو چکا ہے یعنی اگلے بیس منٹ کے اندر سابرمتی ریون فرنٹ پر پردان منطری ناریندر موڈی سی پلین کے ذریعے اتر جائیں گے تین سو میٹر کی لمبائی والے جلاشے کا استعمال ہوای پٹی کے روپ میں سنبھا ہو سکتا ہے ایمفی بیس کٹیگری کا یہ پلین ہے جو کی پانی میں بھی ایکٹیو ہے اور ہوا میں بھی ایکٹیو ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو جو ٹورسٹ پلیسز ہیں وہاں کے لیے کسی ائرپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو آج گجرات میں پردان منطری ناریندر موڈی کی پانچ خاص تصویریں دکھا دیتے ہیں سردار پٹیل کو نمن کیا پردان منطری ناریندر موڈی نے سٹیچو آف ینیٹی جا کر ایکٹا کی شپت کی بات کی گئی سی پلین کی سوگاہت جو کی گجرات ہی نہیں پورے دیش کو دی اور دیش ہی نہیں دیش دنیا کے جو تمام ٹورسٹ آئیں گے ان کے لیے بھی ایک سوگاہت ہے رنگا رنگ کارکمز دوران ہوئے اور سردار واللہ بھائی پٹیل کے مورتی پر پشپ ورشا کی گئی ایکٹا کی شپت یہ پانس تصویریں آج دن بھر اب تک ہوئے پردان منطری کے کائرکرم کے اور دوسری پانس تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر جیسا میرے پی سی آر نے مجھے بتایا سردار پٹیل کو نمن کرتے ہوئے پردان منطری ناریندر موڈی اس وقت پہنچے ہوئے ہیں ٹھیک اس مورتی کے اوپر آروجیاون کا اودھاٹن کیا پردان منطری ناریندر موڈی نے ایک بار پھر سی پلین کی سوگات وہیں سی پلین جو آج شروعات جس کی کی گئی سروار ڈیم میں ایک لائٹنگ شو کی بھی آج کی بات ہے اور وہ پردان منطری نے اس کا بھی شروعات کی ہے اور جب شام ہوگی تو کہیں بہتر طریقے سے نکل کر سامنے آئے گی اور پردان منطری ناریندر موڈی کے پانچ الگ انداز دیکھئے ٹائٹرین میں پردان منطری ناریندر موڈی بیٹھے ٹائٹرین کا لطف اٹھایا اور لطف اٹھایا کر انہوں نے سنکیت یہ دیا کہ دیش کا پردان منطری بھی ان تمام سوویدھاؤں کا ان تمام کوششوں کا کائل ہے اس کا استعمال کر رہا ہے تو لہٰذا لوگوں کو ایک پریریت کرنے کی کوشش کی جو بھی ٹوریسٹ یہاں آئے وہ بھی اس کا آنند اٹھائیں جنگل سفاری موڈی پردان منطری ناریندر موڈی کی لائٹنگ شو میں پردان منطری پہنچے نیوٹریشن مال میں پردان منطری موڈی کی تصویریں ہیں اور پردان منطری موڈی کا پکشی پریم بھی اس دوران دکھائی پڑھائی ہے تمام پکشیوں کے بیچ وہ پہنچے راستری پکشی بھی یہاں پر تو تمام ایک الگ الگ چیزیں ہیں پردان منطری ناریندر موڈی نے اس دو دلسی گجرات کے دورے کے دوران گجرات کو بھی دی ہیں اور گجرات کا ایک الگ روپ جو کی اس کورونا کال میں دیکھنا اس طرح سے اس تمام چیزوں کو سمبھو نہیں تھا لیکن پردان منطری نے وہ بھی دیش کو دکھایا ہے تصویریں ٹی وی سکرین پر تھوڑی دیر میں پردان منطری ناریندر موڈی اب سابرمتی ریور فرنٹ پہنچنے والے ہیں قریب پندرہ منٹ کا وقت اندازہ اگر لگا سکتے ہیں تو اتنا ہی بچا ہوگا پردان منطری ناریندر موڈی پہنچ جائیں گے اور یاترہ پوری ہوگی اور ایک شروع اپنا آکار لے لے گی اس دوران یہ ٹوین اوٹر 300 پلین ہے جس میں ٹوین ٹربو پروپ پریٹ اور ویٹنی پی ٹی سک سے ٹوینٹی سیوین انجن لگا ہے جو اپنے آپ میں وشوسنی ہے اور اگر اس پلین کی کچھ اور چرچہ کریں تو اس کا وزن تین ہزار تین سو ستتر کلو گرام ہے اس میں ایک ہزار چار سو انیس لیٹر تک اندھن بھرا جا سکتا ہے ویمان کے لمبائی لگ بھگ سولہ میٹر ہے اور اونچائی لگ بھگ چھ میٹر اور یہ پانچ ہزار چھ ستر کلو تک کا وزن ڈھو سکتا ہے ماننی پردھان منتری کا یہ ڈریم پروڈیکٹ بھی رہا ہے سی پلین کو بھارت میں لانا اور اسے لوگوں تک پہنچانا اور اڑے دیش کا آم ناغریک جو اڑان یوجنا ہے اس میں کفائیتی در پر لوگوں کو اڑنے کے سوویدھا اپلبد کرائی جاتی ہے یہ بھی پردھان منتری کی دور درشتہ کا ہی نتیجہ تھا کہ اڑان یوجنا کا شبھارم ہوا اور آج اس اڑان کو ایک اور نیا پنکھ ملتا ہوا سی پلین کے روپ میں یہ پانی اور زمین دونوں جگہ سے اڑان بھر سکتا ہے اور اس کے لیے صرف تین سو میٹر لنبے رنوے کی ضرورت ہوتی ہے تو سی پلین کے سواری پر ہیں دیش کے پردھان منتری ماننییں شریہ نریندر موڈی روشنی سے جگمک اندرلوک سے سندر یہ کوئی کلپنا نہیں ہے یہ بھارت کے لہ پوروش سردار بلل بھائی پٹیل کا گجرات ہے جسے سپنوں کے سارتھی بنے پردھان منتری نریندر موڈی نے سوارگ سے بھی سندر بنا دیا ہے اسٹیچو آف یونیٹی کے آسپاس چمچماتی یہ روشنی ایک بار کو تو حیرت میں ڈال دیتی ہے کیا یہ سچ میں بھارت کا کوئی حصہ ہے یا پھر کوئی سپنا کیونکہ سندرتا کی جو چھٹا کیوڑیا میں اس وقت چھائی ہوئی ہے ایسا درش شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیش کے کسی حصے میں دیکھا ہو یہ چمچماتی سڑکیں اور سڑک پر لائٹنگ اسٹیچو آف یونیٹی کی سندرتا میں چار چاند لگا رہی ہیں زرا ان ورکشوں کو دیکھئے ہرے رنگ کی روشنی میں ایسے نہائے ہوئے ہیں کی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے ویسے کالا ٹیکہ لگانے کی ضرورت اس یونیٹی گلو گارڈن کو بھی ہے جس کا گلو سجاوٹ سے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ گلو شبد بھی چھوٹا لگنے لگا ہے یونیٹی آف گلو گارڈن میں ہرن اور تمام جانوروں کی آکرتی پر سجاوٹ کی گئی ہے پارک میں لائٹنگ کے پھبارے لگائے گئے ہیں جس کا درش باہر سے اور بھی زیادہ من موحک لگتا ہے آپ کو بتا دے اسٹیچو آف یونیٹی پردھان منتری نرندر موڈی کا ڈریم پروڈیکٹ تھا اور اس کا ادھاٹن کرتے وقت پی ام نے ایک وعدہ کیا تھا وعدہ کہ وڑیا کو پرٹن کا کیندر بنانے کا سٹیچو آف یونیٹی آج یہاں کے آدھیبہ سی بہن بھائیوں اور یوہ ساتھیوں کے لیے روزگار کا ایک نایا ماجم بھی بنتی جا رہی ہے آنے والے سمائے میں جب یہاں کے راستے یا ٹوریزم سے جڑے دوسرے پروڈیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور جو پردہان منتری نے کہا وہ کیا پی ام موڈی دو دن کے دورے پر گجرات میں ہے جہاں پردہان منتری موڈی نے کہ وڑیا کو کئی سوگات دی ہے ان سوگاتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن جو اسٹیچو آف یونٹی اس وقت سورگ سے سندر نظر آ رہا ہے پہلے اس کے بارے میں جان لیجئے ایک سو بیاسی میٹر اونچی سردار بلہ بھائی پٹیل کس اسٹیچو کا پردہان منتری نرندر موڈی نے اکتیس اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ کو انعورن کیا تھا اسے بنانے میں بھی قریب تین ہزار کروڑ روپے خرچ ہوئے وہی مورتی میں لفٹ لگی ہے جو اوپر گیلری تک جاتی ہے وہاں سے باندھ کا جو ویو ملتا ہے اس کی صرف کلپ نہ ہی کی جا سکتی ہے کیونکہ شبدوں میں بیان کرنا آسان نہیں ہے گجرات میں نرمدہ ندی کے تٹ پر بنے سردار بلہ بھائی پٹیل کی سٹیچو کو ابھی زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے لیکن اس نے کمائی کے ماملے میں تاز محل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جہاں تاز محل کی سلانہ کمائی 56 کروڑ روپے ہے وہیں سٹیچو آف یونٹی کی سلانہ کمائی 75 کروڑ روپے ہے سٹیچو آف یونٹی کو آنے والے سمیں 2017 2017 میں گجرات بدان سبح چناؤ سپنوں کے دوران آئے تھے آپ کے ٹی وی سٹین پر اب سے ٹھیک 45 منٹ کے قریب کا وقت تھا جبکہ وڑیہ سے اس سی پلین نے اڑان بھری تھی سرکشہ بلیہ پر مستید ہے پردان منٹری نرین موڈی کا یہ ویمان اس وقت سابر مٹی ریور فرنٹ پر لینڈ کر گیا ہے سور کچڑے کا دھیر لگا رہا تھا اور آج یہ ایسی جگہ ہے ایک انٹرنیشنل ٹورس پوائنٹ بن چکا ہے سابر مٹی ریور فرنٹ اور اس کے ساتھ ہی جب کیوڑی ہی ہم بات کرتے ہیں تو کیوڑی تو پردھان منٹری نرین موڈی کا برین چائل ہی رہا رومانشت کر دینے والا نظارہ ہے اور کچھ ہی شنوں میں پردھان منٹری نرین رموڈی کی پلین سے ڈسیم بار کرنے والے ہیں اور جس لانڈسکیپ کے نظارے بھی کھڑکی سے جھاڑ کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ بہت زیادہ نہیں رہتی ہے اور پرست یہ پہلا ایسا پلان سرویس ہے اس کے آگے بھی سلسلہ جو جاری رہے گا سی پلین کے سرویس اور ان کی تنبھاونا کو تلاش سریکھے سے اور سی پلین سرویس کی شروع سی جائے تو پیدھان ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے ویجول میں کچھ ہی شنوں میں اس سی پلین سے ڈس امبار کریں گے اور ایک بہت بہت گوران بچ کرنے والا چھن اس لئے بھی کہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ ایک ریولیوشنری ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی شروع ہونے والی ہے دیش میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جب ہم سیواؤں کی بات کرتے ہیں اگر ہم اران یوجنا اور ریجنل کنیکٹیوٹی سکیم کی بات کرتے ہیں اس کے انتر گر کس طریقے کی کنیکٹیوٹی پہنچانے کی سرکار کی بد دیتا ہے جہاں اگر جس طریقے کا انتر سکٹر کہہ سکتے ہیں اور بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہے انتر سکٹر پہ اس کی آوشکتہ نہیں ہوگی اور ایک وات رنوے کی آوشکتہ ہوگی میں آپ سو گت دوں یہ جو وات رنوے ہے وہ تقریبا 1419 میٹر کا وات رنوے بنایا گیا ہے اور سدھان منتی لریند رموزی سابر مٹی کے دو بریجز امپیریکل بریج اور سردار بریج کے بیٹ میں یہ جو وات ایرودروم ہے یہاں پر انہوں نے لانج کیا ہے یہ پلیٹ فارم ہے جس پر لال کالین بچھائی گئی آپ دیکھ سکتے اپنے ویجوال میں کہ یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر وہ اتریں گے اور اس کے بعد یہ ایک بریج جیسا جسے گینگ وے کہا جاتا ہے اس سے ہو کر ریور پر آئیں گے یہ پلیٹ فارم پر 12 میٹر کا گینگ وے ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر جو ہے تو یہ بہت مرتفون ہو جاتا ہے کی اگر کہا جائے تو یہ نورمل لانڈنگ نہیں ہے آپ ہوا کی اڑان بھر کر پانی میں لانڈ کر رہی ہیں تو یہ ایک بے شکر رومانچک کر دینے والا سفر ہوتا ہے اور فارمل inauguration پانی 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 نرین موڈی نے کی بڑی سے کی اور میدن سلائی سابر مطی ریور سن تک لی ہے اور پی ایم نے بھی جب ہم نے دیکھا جب ہم نے اڑان بھری اس سمیں پانی نرین موڈی نے سارے دیٹیل کو سمجھا کس طریقے سے کی بڑی کا سمجھا اور جب ہم نرمال پلائی پر اڑان لیتے ہیں جو ہمیں سمجھا جاتا ہے پی نرین موڈی نے اس بارے میں سمجھا اور جانا کی سفر کرنے کے لئے کون سے سفر کرنے جاتے ہیں اور پی نرین موڈی جب یہا پر سن بار کریں گے بے شک ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے یہ ہسٹوریکل مومنٹ اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم ٹرانسپور ریولیوشن کی بات کرتے ہیں اور اڑان جس کو کہا جاتا تھا ہوای چپل پہننے والا جس ہوای یاد کر سکتے گا جب ریجنل کنیکٹیویٹی دور پر شیطروں میں جہاں پر تنسکٹن نہیں ہو سکتا ہے وہاں پر ایسے واتر رنوی بنا کر جو ایک سکوریشن ہے وہ کیا جا سکتا ہے سمبھا بنانا ضروری ہے یہ سمبھا بنائیں بڑیا اور ایمداباز ریورس سنٹ کے بیچ سمبھا آج بنا بیا گیا ہے اور یہ سی پلین کی بات یہ بھی ہے لیکن بارہ لوگوں کے تقریبن اس نے ٹرابل کر سکیں گے جیسے کی اکسلوڈنگ ممبر بتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی پندرہ سو روپے کا جا جا جیگا جو آرسی سکیم ہے اس کے اندر گرد ریجنل کنیکٹیوٹی سکیم کے اندر گرد اور اس کے بعد اگر ہم بتائیں تو جو پانی کا لیول ہوتا ہے پانی کا لیول تقریبن اگر دو میٹر ہو تو ایک اچھی لانڈنگ جو واتر باڈی ہے اس پر کی جا سکتی ہے اور اس سے پہلے ہر جگہ اسے بنانا اس سے پہلے بھی بہت کام کیا جاتا ہے اور یہاں سروے سے لے جو ڈاکنگ آف تی پلین تھا جب ہم جانتے کی مالدی سے یہ تی پلین آیا تھا انداباد اس کی پوری پرکریا کو مارکل ریکارڈ 45 دنوں میں کمپلیٹ کر لیا گیا تو ایک بہت ہی بڑا اچیزمنٹ کہا جا سکتا ہے اس پورے واتر ایرو درون کو بنانے کا اور اب درشیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیسیم بار ہو رہے ہیں سی پلین سے ان کی پہلی یاترہ سفلتا سے اور یہاں پر سابرمتی ریور پر اور لوگوں کا بیوادن یہاں پر سکتا رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں راجوپال موجود ہیں گجار کے مجھے 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 موجود ہیں اور ان سبی کا بیوادن شکار کرتے وے منسو فاندبیا یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد اب جب یہ جو گینگ میں ہے اس سے سابرمتی ریور فرنٹ کا جو دھارچہ ہے اس کے سابرمتی ریور سابرمتی ریور فرنٹ تسویر پردان مانتری نرین موڈی سی پلن سبا رات وی جو رات کے مکھے مانتری وی رو پانی آپ کو تسویر مین سوکت دکھائی پڑ رہے ہوں گے ٹھیک بیچ موجود اور پردان مانتری ایک ایک کر تمام لوگوں کا آبیوادن سویکار کرتے ہوئے سی پلین کے باہر تھوڑا چہل قدمی کرتے ہوئے ایک نئی شروعات ایک نئی کوشش اور یہ تصویریں آگے آنے والے کئی دنوں تک لوگوں کے ذہن میں چھائی رہیں گی لہذا پردان منتری سی پلین کے ساتھ بھی شاید کچھ تصویریں یہاں پر لوگوں کو دکھاتے ہوئے جو سابرمتی ریور فرنٹ کے دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بہترین جگہ ہے سابر متی ریور فرنٹ احمد آباد کے ٹھیک بیچ میں یہ ایک بڑا دس کلومیٹر کا سٹریچ ہے اور نرمدہ کا پانی یہاں پر اس سابر متی میں لائے گیا ہے لہذا کافی دھول اور ساف پانی ہے اور دونوں طرف جو استhiti ہے وہاں پر لوگ آؤٹنگ کر سکتے ہیں پکنک منا سکتے ہیں تو لوگ موجود ہیں شروعات نہیں ہیں تو پردان منطری بھی اس موقع پر لوگ کا عویوادن کرنے سے نہیں ہٹنا چاہتے اور وہی کچھ دکھائی پڑا رہا ہے ان تصویروں میں اس وقت آدھیکاری کافی زیادہ تعداد میں اور دوسری طرف پردان منطری جا کر وہاں پر بھی جو لوگ موجود ہیں اس سابر متی ریور فرنڈ کے کنارے ان کا وعدن سویکار کرتے ہوئے خاص طور پر دیش جانتا ہے تو احمد آباد خاص طور پر جانتا ہوگا اور وہ لوگ جو سابر متی ریور میں سے دو بار ٹیک آف کرے گا اور دو بار یہاں پر لینڈ کرے گا چار بار قریب یہ فلائٹ اپنی بھرے گا اور دیرے دیرے یہ سمیں بڑھنا ہے فریقوینسی بڑھنی ہے اور اس کا جو استعمال ہے اس انبھاؤ کو دیش کے دوسرے حصوں میں استعمال کیا جانا ہے پردھان منتری آگے بڑھتے ہوئے دیرے دیرے دیکھتے ہوئے کہ یہ سی پورٹ بنائے گیا ہے کیا تیاری ہے کتنا بڑا سی پورٹ ہے کیا کیا بیوستہ کی گئی ہے آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے یہ ایر پٹی ہے 300 میٹر لنبی ضرورت ہوتی ہے پر بھی سمبھو ہے جہاں تک بات کی جائے ایر پورٹ کی جگہ بنے ہوئے ہیں وہاں پر اس سے کہیں بڑی ہوائی پٹی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پانی میں 300 میٹر کی ضرورت ہے تو اس حساب سے وہاں پر سی پورٹ کو بنائے جائے گا اس کے لئے وکاس کیا جائے گا اور یہ اور کے وڑی یائن دونوں جگہوں پر جو انبھاو حاصل ہوگا اس سے دیش میں اور کئی سارے سی پورٹ کا راستہ صاف ہوگا سی پورٹ کے وکاس کے لئے ملے انبھاو کو اور بہتری کے ساتھ آگے استعمال کیا جائے گا تو پردھان منتری کو سمجھاتے ہوئے تمام ادھیکاری کیا کچھ کیا گیا کس طریقے سے کیا گیا سپنا پردھان منتری کا تین سال پہلے بھی انہوں نے سانکیت کوڑان بھاری تھی اور اب ادھ گھاٹن کرتے ہوئے شبارم کرتے ہوئے تصویریں آپ کے ٹی وی سپرین پر اس وقت سابر مطی ریوار فرنڈ سے پردھان مطری نرین موضی لائے پردھان مطری آگے کی طرف بڑھ چلے ہیں سپی جی کے جوان پوری طرح پردھان منتری کو کور ملیے ہوئے پوری پوری